بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معصد سامعین اکرام آپ کے سامنے ذکر کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان پیش کیا جا رہا ہے امید کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا ذکر اللہ اکبر سورة الانقبوت کے آیت نمبر پیتالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے افضل ہے فاذکرونی اذکرکم سورة البقرہ کے آیت نمبر ایک سو باون جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا اسی طرح سورة العراب کی آیت نمبر دو سو پانچ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے رب کو اپنی جی میں صبح و شام گرگڑاتے بھی اور ڈیرتے بھی یاد کرو نہ کی اونچی آواز سے اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ یہ تمام آیات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اللہ کے ذکر کی تاقید اور حکم دیتی ہیں اور ذکر سے مراد ایسے اعمال کی پابندی ہے جن کو اللہ نے انسان کے لئے ضروری قرار دیا ہے یا جن سے ان کا تقرر اس کا تقرر حاصل ہو سکتا ہے یہ ذکر زبانی بھی ہے جیسے کہ اللہ تبارک تعالی کی تسبیح تحمیر تحلیل اور اس کی جلالت و عصمت کا ذکر یہ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے یعنی انسان کا کائنات کے ذرے ذرے میں فیلی ہوئی ان نشانیوں اور دلائب پر غور و فکر کرے جن سے اللہ کی ذات و صفات کی معرفت اور ان کا ادراک حاصل ہوتا ہے اور یہ ذکر اعضاء کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے جیسے انسان کی اطاعت میں انسان یعنی اللہ تبارک تعالی کی اطاعت میں اپنے آپ کو مشغور رکھے نماز پڑھے روزے رکھے حج کرے سکات ادا کرے صدقہ و خیرات کرے اس طرح کے عمال کا تعلق انسان کی عادہ سے ہے عادہ کے ذریعے اس کو ادا کر سکتا ہے اللہ تبارک تعالی کی یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی سبان قلب اور عادہ و جبارح سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اس پر رحمت نادل فرماتا ہے مشکلات میں اس کی چارہ اس کی چارہ سازی کرتا ہے اور اس کی کوتائیوں سے درگزر فرماتا ہے آپ کے سامنے چندہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہیں ذکر سے مطالق فہنبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیسان حبیبتان علی الرحمن سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم متفقن علیہ حضرت ابو حریرت رضی اللہ تعالی میں اس روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ہیں زبان پر ہلکے ہیں میزان میں بھاری اور رحمان کو بہت پیارے ہیں اور وہ دو کلمیں کیا ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اللہ پاک نے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالی پاک ہے اپنی تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ اللہ پاک ہے عزمتوں عالی ہے ایک دوسری اور روایت ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا أَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلْعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہنا ان تمام چیزوں سے سیادہ محبوب ہے جن پر سورج تلو ہوتا ہے یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدی کیا ہے سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ اللہ اکبر اس سے پہلے حدیث میں کلمتان خفیفتان علی اللسان کیا ہے وہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم ہمیں اپنی زبان پر ورد کرنا چاہیے ان کلمات کو اس لئے کی ان کا عجر و سباب بہت زیادہ وزن میں ان کا بہت بھاری ہے قیامت کے دن اس کا بہت بڑا عجر و سباب ملے گا ایک اور روایت پڑھ کے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا ابو غریر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سمر به ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحده لا شرک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدر في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر لقاب وکتبت له مئة حسنة ومحیت عنه مئة سیئة وكانت له حرزا من الشیطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتی احد بأفضل مما جاء به الا رجل عملا اکثر منه وقال من قال سبحان اللہ وبحمده في يوم مئة مرت حدت خطایاه وإن كانت مثل زبد البح متفق عليه حضرت ابو غریر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سو مرتبہ ایک سو مرتبہ یہ کلمات کہے گا کون سے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو علاقل شرم قدیر اس کا ثواب کیا ہوا اس سے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا اس کے لئے سونیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی سورایاں مٹائی جائیں گی اور یہ کلمات اس کے لئے اس دن جس دن یہ پڑھے گا شام تک شیطان سے بچاؤ کا دریہ ہوئی اور قیامت والے دن کوئی شخص اس سے زیادہ فضلت والا عمل لے کر حاضر نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس سے زیادہ یہ عمل کیا گا کیا ہوگا یعنی اس سے بیان کر کسی اور چیز کا کوئی ثواب نہیں ہے اور ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث ہے وہ جس شخص نے ایک دن میں سو مرتبہ قلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدی تو اس کی گناہ معاف کر دے جائیں گے اگرچہ وَلَوْ كَانَا وَإِن كَانَتْ مِسْلَ زَوَدِ الْبَحْ اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جہاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں یہ روایہ صلی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اور یہ بات تھیان میں رہے کہ یہاں پہ گناہوں سے مراد گناہیں صغیرہ ہیں میرے عزیز ساتھیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی سبحان پر اللہ تبارک تعالی کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ تبارک تعالی کو یاد کرتے رہیں تاکہ یہ سباب جو مرتب کی ہیں اللہ تعالی اس کے ہم مستحق ہوں اور اللہ تبارک تعالی قیامت کے دن ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو معاف کرے ہمارے درجات بلند کرے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ